موسیقی کیا واقعی اس کا علاج ہے بھی یا نہیں بیلگام شہر میں فیلال شادیوں کا سیزن جاری ہے بڑی شانو شوقت کے ساتھ امیری کی نمائش کرتے ہوئے روشنائی مہگی گاڑیاں مختلف خانوں کے ذائقوں کو پروستے دیکھا جاتا ہے پر ان تمام کے درمیان جو بے ہیائی تیزی سے بڑھ رہی ہے وہ ہے خواتینوں کا بے پردہ ہونا اب تو فلمی انداز میں شادیاں گویا سٹیٹس سیمبول بن چکا ہے کہنے کو نکاح مند سنت ہی کہا تو جاتا ہے لیکن جتنے ممکن طور پر سنتوں کے جنازے ہم نکال سکتے ہیں دل کھوڑ کر سنتوں کو اپنے پیرو تلے روندرے کو فکر سمجھا جا پہلے کبھی ازان بھی ہوتی تھی تو میوزک کو روکا جاتا تھا اب تو اگر ازان بھی ہونے لگی تو اس کی طرف نظرانداز کر شادی نکاح والی ماں میں ڈھولتا شیف آ جاتے رہتے ہیں اور اوپر میوزک بھی چلتا رہتا ہے بات تب اور بھی سوچنے کے قابل ہو جاتی ہے جب خواتین بے پردہ ہو کر ناشنے لگتی ہے اس سے بھی یہ بات اور آگے بڑھتی ہے جب مسجدوں کے ذمہ داران کی شادیوں میں اس طرح کے غرافات کو بڑی آسانی سے انجام دیا جاتا ہے ہم نے سنا ہے کہ مسلمان وہ ہے جب کسی غلط کام کو آنکھوں سے دیکھے تو ہاتھ سے روکے پھر زبان سے روکنے کی کوشش کرے یا تو پھر اسے برا سمجھ کر وہاں سے نکل جائے ویسے تو ہاتھ سے روکنے کی حمت اب کسی میں نہیں رہی اور برا سمجھ کر وہاں سے جانے والے بھی نہیں ہیں کیونکہ شادیوں میں شرکت کرنے کے لیے ہی تو وہاں موجود رہتے ہیں بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کیونکہ سماجی مسئلہ ہے جو سماج کو تباہی کی طرف لے جا چکا ہے اور بہت حد تک سماج تباہ ہو بھی چکا ہے اب ان تمام میں سب سے اہم کردار مولانا قیانے قاضی کا رہتا ہے اب جب ان تمام خرافات میں مولوی کچھ بول نہیں پاتا اس سے بڑھ کر مسئلہ سماج کے کیا بدنصیبی ہو سکتی ہے آخر علماؤں کو انبیاء کے وارث کہا جاتا ہے بات یہ نہیں کہ یہ سبھی اسی طرح کے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ اگر ایسی تقریبات میں شریک ہو رہے ہیں تو اس پر کیا کہا جائے بات کچھ کہتے ہیں تو لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کیا تم مولانا پور سوال اٹھاتے ہو تمہاری کیا اوقات کہ تم علمی رہنماؤں پر انگلی اٹھاتے ہو لیکن جتنے بھی جگہ پر اس طرح کے خرافات دیکھے جا رہے ہیں آخر بڑاوا کون دے رہے ہیں کیا آج مسلمانوں کو دولت ملیے اس لیے اس طرح کے خرافات میں یہ ملویس ہو رہا ہے کیا آج کے دور کے مسلمان فیرون سے بھی زیادہ ہو گئے کیسے کیسے دولت والے لوگ اس مٹی میں فنا ہو چکے ہیں خیر اب تو درمیانی کلاس کے لوگ بھی شادیوں میں خرافات میں ملویس ہیں کہنے کا مطلب کیا اسے روکنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے پھر ہم پر ظلم زیادتی کا رونا ہم کیوں رو رہے ہیں اور ان علمی ماہرین کو کیا کہا جائے جو اس طرح کے خرافات میں بے خوف شریک ہو جاتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں وہ جگہ پر بیٹھ کر یا اللہ اس جوڑے سے دین کے مجاہد پیدا کر کوئی بتائے تو صحیح کہ کیا مجاہد ایسی کوک سے پیدا ہوں گے جنہیں دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے لیے تو روپیہ پیسہ اور دولہ سب کچھ ہے تب ہی تو کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ امیر لوگ کہتے ہیں کہ پاندس ہزار روپے دیے تو کوئی بھی مولانا آ کر نکاح پڑتا ہے مطلب دینی رہنماؤں کا ایک ایسا طبقہ جو اپنے وقار مرتبے کو گرا کر کسی بھی ایسی اجلاسوں میں شریک ہوتا ہے جہاں سنتوں کے جنازے نکالے جا رہے ہوں اور دعا کرتا ہے کہ دین کے غازی مجاہد پیدا فرما کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آخرین اجلاسوں میں دینی رہنماؤں جاتے ہی کیوں ہیں اگر جا بھی رہے ہیں تو وہاں سکتی سے کیوں پیش نہیں آتے کہ دلوں کو اس طرح سٹیج پہ نہ بٹھائے جائے خواتینوں کو اس طرح ناج گانے کی نمائش نہ کرنی پڑے صرف دلے کی موجودگی ہوگی ورنہ نکاح نہیں پڑھاؤں گا لیکن اب سوچ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم کی عورتیں بے پردہ ہو کر ناچ رہی ہیں اور مولانا خاموشی سے نظارہ دیکھ رہے ہیں جہاں یہ بلغام ہی کی بات ہے میں نے ریپورٹ نکالی تو تقریباً اب تک آٹھ شادی ہیں اس طرح کے ہونے کی بات حاصل ہوئی ہے جہاں خواتینوں کے بے پردگی کے ساتھ ناچ گانا کیا ہے آخر سماج کو ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں باکس آئیڈ روڈ کے ایک شادی مہن میں تو مسجد کے ذمہ داران ہی کی شادی میں اس طرح کے خوراپات کو دیکھا گیا اب اسے کیا کہہ سکتا ہے بتائیے کیا ان پر کاروائی ہوگی کیا پورے معاشرے کوئی ناچ گانے پر لگاؤ گے شادی کیا ہے آخر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیوں زور دیا کیوں سادگی کے ساتھ شادیہ کرنے کا حکمتہ فرمایا فضول خرچی پر کیوں روک لگا دی یاد رہے کہ مسلم سماج کا بڑا طبقہ آج بھی انتہا کی گریبی میں گزارہ کرنے پر مجبور ہے کچھ گھروں میں جا کر دیکھو کس طرح گربت میں زندگیاں سسک سسک کر دم توڑ رہی ہیں آج حالات کا رونا رویا جا رہا ہے پر کیا ہم اس کے لئے ذمہ دار نہیں ہیں کیا ہم مستحق نہیں ہیں کہ ہمیں کافر مار دے جتنا عوام ذمہ دار ہے اتنا ہی ان تقریبات میں نکاح پڑھانے والے مولانا بھی ذمہ دار ہے کیسے امید کر سکتے ہیں کہ دین کے غازی مجاہد پیدا ہو جائے اسی تقریبات سے اب تو مہنگے لباسوں نے بر کے کوئی باہر کر دیا ہے دس پندرہ ہزار کا لباس کی نمائش کے لئے اس پردے کو ہی بے دخل کر دیا گیا جسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ خواتینوں کے جسم پر پردہ دیکھ کر پھرشتے دعائیں فرما دیتے ہیں کچھ لوگ آج دولت کی گھمنڈی کر رہے ہیں لیکن یہ تو اللہ ہی کی طرف سے تمہیں ڈیل دی جاری ہے تمہارے پاس دولت ہے تو محض اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے اور اس میں غربہ ضرورتمندوں کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے دولت تمہیں شادیوں میں ناچ گانے کے لئے نہیں دیے بھلے کچھ لوگوں کو یہ بات عظیب لگے لیکن وقت زکم دینے پر آتا ہے تو پھر اس کا مرہم صرف آسمان والے کے پاس ہی رہتا ہے یہ گزارش ہے کہ جو شادیوں کے نام پر خرافات بڑھتی جاری ہے وقت سے پہلے روکا جائے اور پہلے ذمہ داری نکاح پڑھانے والے مولویوں کی ہے اور دگر علماءوں کو اس میں پہل کر کے جو بھی فلمی انداز میں شادیاں کی جاری ہے اس پر سکتی سے روک لگائی جائے کوئی بھی مولانا نکاح پڑھ رہا ہے تو دگر علماء کرام اس پر کاروائی کرے اور جو لوگ اس طرح کی بے ہیائی کی نمائش کرتے ہیں جماعت کی ذمہ داران سکتی سے نمٹے ہوئے پابندیاں آئید کرے اور اگر جماعت کا ذمہ دار ہی اس خرافات میں شریک ہے تو جماعت سے باہر کرے کیونکہ آج کل مسلمانوں کے پاس روپیہ آیا ہوا ہے کچھ روپے جرمانے کے طور پر دے کر نکل جاتے ہیں انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا انہیں کچھ دن کے لئے جماعت سے باہر کرے تاکہ انہیں حساس ہو کہ معاشرے میں ہم دولت کی بنیاد پر منمانی زندگی نہیں گزار سکتے ویسے بھی حالات بدل رہے تھوڑا انتظار کرو جس دولت پر تمہیں ناز ہے یاد رکھو آنے والے دنوں میں کافر یہ سب کچھ لوٹ کر لے جانے والے ہیں اور یہ الفاظ میرے نہیں ہے میرے نبی کے ہے جب تمہاری دولت اللہ کی راہ میں نہیں لگتی تو اس دولت کو کافر لوٹ کر لے جاتے ہیں لہٰذا پاکستانی سیریلز کے طرز پر جو نکاح کے نام پر خرافات ہو رہے کم سے کم بیلغام کے حد تک تو روکنے کی کوشش کریں کیونکہ تم تو ناچ گانا خرافات بے حیائی کر کے بھول جاؤ گے لیکن اللہ کبھی نہیں بھولتا ہر عمل کا حساب ہے اور کچھ حساب دنیا میں ہی کرنے پڑتے اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نمی دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی